بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فریحہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ شورٹس اور میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی مکرونی کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں فٹا فٹ سے عام سے انگریڈینٹس کے ساتھ بن جاتی ہے نہایت ایزی ریسپی لے کر آئی ہوں وقت زائے کیے بغیر چلیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اب بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ ریسپی دیکھنی ہے انڈ تک تاکہ آپ بھی پرفیکٹ ریسپی بنا سکیں سب سے پہلے میں نے ایک لیٹر پانی لے لیا ہے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون ڈالا ہے میں نے نمک کا ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے آئل کا اور اس کو کر لیں گے بوائل جب یہ بوائل ہونے لگ جائے گا تو میں نے لیا ہے یہاں پر ٹویسٹڈ پاسٹا اور اس کا میں ڈال رہی ہوں یہاں پر ڈیڑھ کپ تو ڈیڑھ کپ کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی اب پکائیں گے ہم اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک تاکہ مکھرونی جو ہے وہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ہم نے اس کو نائنٹی پرسنٹ تک کوک کرنا ہے تاکہ باقی بچی ہوئی ٹین پرسنٹ ہم اپنے باقی انگریڈینٹ کے ساتھ کوک کریں تو جی یہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گئی ہے جتنی ہمیں چاہیے تھی اب ہم کر لیتے ہیں اس کو سٹرین تاکہ اس کا سارا جو ایکسٹرا وارٹر ہے وہ ہم نکال لیں اور اوپر سے ایک دفعہ اچھی طرح سے تھنڈا پانی گزار دے تاکہ ایک تو یہ میکھرانی پھر چپکے گی نہیں اور اس کا کوکنگ کا پروسیجر بھی رک جائے گا ہر ریسپی جس میں کسی بھی طرح کا پاسٹا یوز ہوتا ہے اس کو اسی طرح سے باقی کیا جاتا ہے سٹرین کر کے تھنڈا پانی گزارا جاتا ہے اب ہم لیں گے ٹو تھری ٹیبل سپون آئل کے اس کو اچھی طرح سے گرم کریں گے اور یہاں پانچ سے چھے جویں باریک چوپ کیا ہوئے لسن کے ایڈ کریں گے اور ان کو براؤن کر لیں گے جب لسن جو ہے وہ براؤن ہو جائے گا ہم اس میں ڈالیں گے ہنڈرڈ گرام بونلس چکن کیوبز میں کٹا ہوا یہ تو ہے میری چوائس کیونکہ پریزنٹیشن میں بھی اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی مزہ آتا ہے آپ چاہیں تو آپ سٹریپس میں بھی کار سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تین سے چار منٹ ہم اس کو پکائیں گے تو یہ ٹینڈر بھی ہو جائے گا اور اس کا کلر چینج ہو کے بالکل وائٹ کلر کا ہو جائے گا اب میں نے یہاں پہ فائنلی چوپ کیاڑٹ ڈالی ہیں آدھا کپ آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے ڈالیں یا نہ ڈالیں یا زیادہ یا کم بھی ڈال سکتے ہیں اس کو پکائیں گے ہم ایک سے ڈیڑھ منٹ کیونکہ گاجریں تھوڑا سا ٹینڈر ہونے میں ٹائم لیتی ہیں اس کے بعد اس ریسیپی میں کچھ ٹائم نہیں لگے گا ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون یہاں پر آپ نمک کا ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہاف ٹی سپون میں نے چلی فلیکس کا ایڈ کیا ہے اور یہاں پر ون فورس ٹی سپون ایڈ کریں گے بلیک پیپر کا ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں سویا سوس کا ایک ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے چلی سوس کا اور ایک ہی ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے وائٹ وینگر کا یہاں پر اس کو ایکسٹرا سپائسی اور سوسی بنانے کے لیے میں اس میں ایڈ کروں گی تین ٹیبل سپون چلی گارلک سوس کے اگر آپ زیادہ سپائسی نہیں کھانا چاہتے اور آپ لائٹ کھانا حال سے کسی بھی شیپ میں اس کو چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں جب آپ نے سوسیز اور کیچپ ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ پکائیں گے تو سارے سوسیز اس کے ڈرائے ہو جائیں گے اور یہ بلکل رکھا سکھا سا ہو جائے گا اور جب آپ اس میں پاسٹا ایڈ کریں گے تو ان کا ٹیسٹ نہیں جائے گا یہ دیکھئے آپ یہاں پر سارے انگریڈینٹ کتنے زیادہ مزیدار اور سوسی لگ رہے ہیں اسی سٹیج پر میں فوراں سے اس میں بوائل پاسٹا ایڈ کر لوں گی اچھی طرح سے اس کو کر لیں گے مکس اور سٹر کر لیں گے تاکہ پاسٹا اور سارے انگریڈینٹ اور سپائسز جو ہیں وہ اچھی طرح سے پاسٹے کے ساتھ مکس ہو جائیں اچھا یہاں بتا کر اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ریسپی کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں اور چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور اسی طرح کی مجدار اور آسان سی ریسپی لے کر ہم آپ کے لئے آتے رہیں اچھا سے مکس کرنے کے بعد اس کو لگا دیں گے کور اور کور لگانے کے بعد ہم نے چار سے پانچ منٹ تک پکانا ہے اس میں ایک سپائسز جو ہے وہ اچھی طرح سے رچ جائیں پاستہ میں اور یہ دیکھیں کتنا ڈیلیشیس اور مزیدار سا تیار ہوا ہے یہ ڈرائے سا بلکل بھی نہیں ہے یہ بلکل سوسی سا ہے مزیدار سا ہے آپ کو نظر آرہ ہوگا اس کا لک کتنا زبردست ہے چلیئے جی اس کو کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت ہی ڈیلیشیس مزیدار لگ رہی ہے خوشبو بھی بہت اچھی آرہی ہے اور اس کا لک بھی بہت ہی مزیدار ہے ٹرائی کیجئے گے اس ریسپی کو ضرور بلکل 20 منٹ لگتے ہے اور کھانے میں مزہ آجاتا ہے بہت جلد ملیں گے ایک نئی مزیدار اور آسان ریسپی کے دات مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ